اسلام علیکم ناظرین آپ سب کو شاد اوفیسیل یوٹیوب چینل پر خوش آمدید تو چلیے شروع کرتے ہیں ناظرین اس اپیسوڈ کی سرواتی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یاکب صاحب عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا عثمان صاحب پھر عثمان صاحب یاکب صاحب سے کہنے لگتے ہیں میں نے جو دیکھ کیا وہ ضروری تھا پھر ناظرین ملکے خاتون عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں قاتل صرف آپ کے بچے ہی نہیں بلکہ آپ بھی ہمارے بیٹے کا قاتل ہو عثمان تم جھوٹے ہو تم ہتھیارے ہو اور اپنے بچے کو بچانے کے لئے تم نے یہ سب کیا عثمان تم قاتل ہو عثمان میرے بچے کا ناظرین یہ ملکے خاتون کافی گصے میں عثمان صاحب سے یہ سب کہنے لگتی ہیں پھر ناظرین عثمان صاحب ملکے خاتون سے کہنے لگتے ہیں حقیقت جانے بگر تم نے میرے بیٹے علاودین کو مارنے کی کوسس کی ابراہیم صاحب یاکب صاحب آپ اپنے احمد کا اصلی قاتل کا تلاز کریں تب انہیں فانسی میں لٹکائیں آپ لوگ میرے بیٹے پر غلط الزام نہ ڈالیں اس کے بعد ناظرین یاکب صاحب کافی گصے میں اپنا تلوار دکھاتے ہو عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ آپ عدالت کو ہی پڑھتے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے عثمان پھر ناظرین اس کے بعد عثمان صاحب کہنے لگتے ہیں میرے بیٹے کو مارنے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے کیا ابراہیم بے پھر ناظرین اس کے بعد ابراہیم صاحب کافی گصے میں عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں کاس میں عدالت سے پہلے تمہارے بچے کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے مار دیتا تو اچھا رہتا لیکن اب بات کو یہی تک رہنے دیجئے میں نہیں چاہوں گا کہ میرا اس محیلہ سے کوئی لینا دینا ہے اس کے بعد ناظرین اتنا کہتے ہیں ملکے خاتون اپنا دمیان سے تلوار نکل کر علاؤدین کو مارنے کی کوسس کرتے ہیں اس کے بعد ناظرین علاؤدین کو بالا خاتون بچاتی ہے اور ملکے خاتون سے بالا خاتون کہنے لگتی ہے جب تک میں سانس لے رہا ہوں اس دنیا میں کیا تم میرے بیٹے کو مار دوگی اتنا کہتے ہیں بالا خاتون ملکے کو ایک جوڑ سے تھپر مار دی اور گر جاتی ہے اس کے بعد پھر ابراہیم صاحب اپنے سپائیوں سے کہنے لگتے ہیں حملہ کرو ان سبی پر اس کے بعد ناظرین اتنا کہتے ہیں لرائی سروح ہو جاتی آپس میں سبی لرنے لگتے ہیں جس میں عثمان صاحب بالا خاتون کافی گصے میں ان سبی ابراہیم صاحب اور یاکوب صاحب کے سپائیوں کو مارنے لگتے ہیں ملکے خاتون جہر کتائے ابراہیم صاحب یاکوب صاحب کافی پرجوز میں گصے میں ایک دوسرے سے لرنے لگتے ہیں ناظرین سبی کو اپنوں میں لڑتے ہوئے دیکھ کر یونس آہ عمرے کافی حیران ہو جاتے ہیں ناظرین اس لرائی کو رکنے کے لئے یونس عمرے نے اپنے سارے ساتھ میں رہنے والے درویشوں کو لے کر آتے ہیں اور آگے آنے کے بعد سارے درویش اپنا پغری اتار کر فیکنے لگتے ہیں اور سبی کو کہنے لگتے ہیں رک جائیے آپ سب اپنے آپ میں مت لرئیے اللہ کے لئے رک جائیے اس کے لئے عثمان صاحب اپنے ساری سپائیوں کو رک لیتے ہیں پھر ناظرین یونس عمرے آگے بڑھتے ہوئے یاقوب صاحب ابراہیم صاحب اور عثمان صاحب سے کہنے لگتے ہیں اللہ کو یاد کیجئے آپ لوگ اپنی سینوں کو دیکھیں آپ نے آپ میں آپ لوگ کیوں آپس میں لرائی کر رہے ہیں پھر آگے کہتے ہیں خصوصاً قرآن مزید میں فرمایا گیا ہے جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے راستے پر ہیں اور آپ لوگ سیطان کے ساتھوں سے لڑتے ہیں لرنا یقیناً شیطان کی بہت سی چال ہیں آپ کمزور ہو کیا آپ کا ایمان شیطان کے بندے سے کمجور ہیں تاکہ آپ ایک دوسرے کے لیے گر جائیں ناظرین یونس عمرے اتنا کہتے ہی سب جھک جاتے ہیں اور عثمان صاحب یاقوب صاحب ابراہیم صاحب سب گڑھے کھڑے ہو کر سننے لگتے ہیں گوڑ سے اور لرائیاں رک جاتی ہیں اگر یونس عمرے صحیح وقت نہیں پہنچتا تو اپنے آپ میں سب کٹ کر مر جاتے ہیں بوران اور کونوڑ بھی شامل ہوتے ہیں اور الجائے اپنے سارے سپائیوں سے کہنے لگتے ہیں اے آر ملیکن کی میان کو امن نہیں آئے گا جنگ نہیں کیونکہ میں بہت خون بہاؤں گا یہ کہتے ہوئے ناظرین الجائے اپنے میان سے تلوار دونوں نکال لیتے ہیں اور پھر پیچھے مر کر بوران اور کونوڑ سے کہنے لگتے ہیں بہنے کی صورتحال لو آج پیٹ میں لے لو بات کو حساب لینے کا دن ہے آج اس گھیر پر حملہ کرو جس کی مصیبتیں ختم ہو رہی ہیں ناظرین اس کے بعد یہ کہتے ہی اولجائے اپنے سارے سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں پھر کونوڑ بوران سے کہنے لگتے ہیں یہ آگ کی میزوانی کرتا ہے میں اپنی زندگی کو بہت کھو دیتا ہوں مات ڈالو بھائی آج ان لو سبی کو چاہے آج ہم یہاں فاتح کیوں نہ ہو جائے پھر بوران کونوڑ سے کہنے لگتا ہے ہم آج ان سبی سے آگے بڑھیں گے اتنا گدہ ہی وہ لوگ پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں ناظرین اولجائے جیسے ہی اپنے سارے سپائیوں کے ساتھ حملے کے لئے آگے بڑھنے لگتے ہیں تو راستے میں بیچ میں اسمانسا کا سپائی اپنے سارے سپائیوں کے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں اور اس کا راستہ گھیر لیتے ہیں اور اولجائے سے کہنے لگتے ہیں آج یہاں سے آگے کوئی بھی نہیں جائے گا اور پھر اپنے سپائیوں سے کہنے لگتا ہے سپائیوں تیر اپنا اپنا تیار کر لو اس کے بعد ناظرین یہ سنتے ہی اولجائے پھر کافی گسے میں کہنے لگتے ہیں تم آج یہاں سے نہیں جندہ جاؤ گے تم ہمیں آج نہیں روپ پاؤ گے پھر ناظرین جیسے ہی اپنے سپائی سے کہنے لگتے ہیں حملہ سروح کرو اس نے میں وہاں پر ابراہیم صاحب کے ایک سپائی گھورے میں سوار کر کے آتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اولجائے رک جاؤ یہ ابراہیم صاحب کا حکم ہے اتنے میں اولجائے اپنا دونوں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہنے لگتے ہیں آؤ عظیم آسمان میرا گواہ ہے آج ٹھیک ہے میں تمہیں نیند میں ڈوبا دوں گا ناظرین یہ کہتے ہی پھر اولجائے اپنے ساری سپائیوں کے ساتھ وہاں سے پیچھے نکل کر چلے جاتے ہیں تو ناظرین چلی اب آگے بات کرتے ہیں آگے ہمیں اس اپیسوڈ کے آگے دکھا جاتا ہے یونس عمرے یاکوب صاحب سے کہنے لگتے ہیں وہ ہر سلطنت سے ایک سخص ہے یہ محمد ہوگا اور اورحان بے بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور یونس بے کہنے لگتے ہیں یہ کل کٹھر بونگ کے مکان پر ہوگا یعنی ناظرین اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ کیس پھر سے ایک بار عدالت میں پیس کی جائے گی اور یہ تیہ کیا جائے گا کہ احمد کا اصلی قاتل کون ہے کیا احمد کا اصلی قاتل علاؤدین ہے یا اور کوئی ہے آپ لوگ تھوڑا سا انتظار کیجئے مجھے امید ہے کہ حقیقت سامنے آ جائے گی ناظرین یہ سنتے ہی یاکوب صاحب ابراہیم صاحب اپنے ساری سپایوں کے ساتھ پھر سے اپنے قبیلے لوٹنے لگتے ہیں اس کے بعد ناظرین آگے بالا خاتون اپنے بیٹے علاؤدین سے گالا ملتے ہیں اور پھر کہنے لگتے ہیں کیا علاؤدین تم ٹھیک ہو پھر علاؤدین کہتے ہیں والدہ میں ٹھیک ہوں والدہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا ہے میں ٹھیک ہوں ناظرین یہ دیکھتے ہی پیچھے سے ملک خاتون بالا خاتون کو کہنے لگتی ہیں اپنے بیٹے سے گلے لگا لو بالا اپنے بیٹے سے گلہ لگا لو بہت جلد حقیقت سامنے آ جائے گے اس کے بعد پھر تم سے دور ہو جائے گا تمہارا بیٹا یہ ختم ہو سکتا ہے لیکن میں وہی رہوں گا جو میں نے جیا تھا کچھ نہ کہو بالا اور تم کچھ نہ کہو ناظرین اس کے بعد یہ کہتے ہیں ملک خاتون پھر اپنے قبیلے کی طرف چلے جاتے ہیں واپس لوٹ کر یہ سننے کے بعد بالا خاتون علاؤدین اور عثمان صاحب ملک خاتون کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کافی سوق ہو جاتے ہیں یہ بات سن کر اس کے بعد ناظرین علاؤدین پھر اپنی ماں سے گلہ ملنے کے بعد پھر گنجا خاتون کی طرف جانے لگتے ہیں ان سے کہنے لگتے ہیں میں نے کہا تھا نا گنجا کہ ہم صحیح سلامت یہاں سے نکل جائیں گے ایک بار پھر سے ہم نے یہاں سے نکل گیا صحیح سلامت پھر گنجا خاتون علاؤدین سے کہنے لگتے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جناب آپ صحیح کہہ رہے ہیں ایک بار پھر سے ہم اللہ کی مدد سے اس مصیبت سے چھٹکارہ مل گیا ناظرین یہ کہتے ہیں گنجا خاتون پھر علاؤدین کے گلے ملتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بابا عثمان صاحب کا ہاتھ چمتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کا بہت سکریہ بابا آپ کا بہت سکریہ اس کے بعد ناظرین عثمان صاحب گنجا خاتون سے کہنے لگتے ہیں آپ کا بہت سکریہ آپ کی سعادی مبارک ہو ہم نے آپ کی سعادی کر دی پھر ناظرین اس کے بعد وہاں سے عثمان صاحب بالا خاتون اور علاؤدین اورحان الچم خاتون ہولو فیرہ سب اپنے اپنے سپائیوں کو لے کے پھر قبیلیں کی طرف رمانہ ہو جاتے ہیں تو امید ہے کہ ناظرین یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اگر یہ بھی اپیسوڈ کر ریوی آپ کو کیسا لگا ویڈیو اگر پسند ہے تو ویڈیو کو ایک لائک صرف کر دیجئے اور ساتھ ہی چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ دوبارہ سے ہم اگلی اپیسوڈ جب بھی اپلوڈ کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفیکشن پرندے چلے جائے اور آپ اس ویڈیو کو فل واج کر کے دیکھ سکتے ہیں چلے ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ